ہمارے سیل کے اندر ایک آرگنیلی موجود ہے جو سیل کی تمام ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کرتی ہے یہ آرگنیلی نیوکلیس کہلاتی ہے اسے انفرمیشن سینڈر بھی کہتے ہیں کیونکہ سیل کی تمام ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام ضروری انفرمیشنز نیوکلیس کے پاس موجود ہوتی ہیں نیوکلیس کے فور مین پارٹس ہیں سب سے باہر والا نیوکلیر انویلپ یا نیوکلیر میمبرین ہے اس کے اندر ایک فلویڈ نیوکلیو پلازم موجود ہے نیوکلیو پلازم کے اندر دو اور حصے نیوکلیو لس اور کرومیٹن پائے جاتے ہیں نیوکلیر میمبرین ایک ڈبل میمبرین ہے جس نے نیوکلیس کو گہرہ ہوتا ہے نیوکلیر میمبرین کی باہر والی میمبرین رف انڈو پلازمک ریٹوکلم اور رائبوسوم کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جبکہ انر میمبرین نے نیوکلیر میٹیریل کو گہرہ ہوتا ہے نیوکلیر میمبرین ایک نیوکلیر انویلپ کا کام نیوکلیر میٹیریل کو سائٹو پلازم سے الگ کرنا ہوتا ہے اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کریں یہ فاسفو لیپیڈز کی بنی ہوئی ایک دوری تیہ ہے آوٹر اور انر نیوکلیر میمبرین کے درمیان ایک فلویڈ سپیس پلیزنٹ ہے جو کہ پیری نیوکلیر سپیس کہلاتی ہے نیوکلیر میمبرین کے اندر بہت سے سراخ موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے نیوکلیر میمبرین اور سائٹو پلازم جھوڑے ہوتے ہیں نیوکلیس اور سائٹو پلازم کے درمیان مختلف میٹیریل کا عبادلہ ان سراخوں کے ذریعے ہوتا ہے یہ سراخ نیوکلیر پورز کہلاتے ہیں نیوکلیر پورز کے پاس خاص قسم کی ٹرانسپورٹ پروٹینز پائی جاتی ہیں جو کہ نیوکلیو پورنز کہلاتی ہیں یہ پروٹینز نیوکلیس کے اندر اور باہر میٹیریلز کی مومنٹ کو ریگولیٹ کرتی ہیں زیادہ تر آر اینے اور رائبوسومل پروٹینز سیل کے نیوکلیس سے نکل کر سائٹو پلازم میں جاتی ہیں اور یہ مومنٹ نیوکلیر پورز کے ذریعے ہوتی ہے جبکہ پروٹینز جیسا کہ ڈینے پولیمریزز کاربوہائیڈریٹس اور ڈیپیڈز بغیرہ سائٹو پلازم سے نیوکلیر پورز کے ذریعے نیوکلیس میں داخل ہوتی ہیں سیل کے نیوکلیس کے اندر ایک ڈارکلی سٹینڈ بوڈی پائی جاتی ہے جو کہ نیوکلیولس کہلاتی ہے اس کے گرد کوئی میمبرین نہیں ہوتی اس کا کام رائبوسومل کی تیاری ہے رائبوسومل پروٹینز کی فیکٹریز ہیں جبکہ نیوکلیولس رائبوسومل کی فیکٹری ہے نیوکلیولس کے دو حصے ہیں باہر والا حصہ پیریفرال گرینولر ریجن جبکہ اندر والا سینٹرل فیبریلر ریجن کہناتا ہے پیریفرال ریجن رائبوسومل سب یونٹس کے پرکرسر کا بنا ہوتا ہے جبکہ سینٹرل فیبریلر ریجن خاص قسم کے ڈی این اے رائبوسومل ڈی این اے کا بنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں رائبوسومل آر این اے پائے جاتا ہے سیل کے نیوکلیولس کا سب سے مین جسا اس کا کرومیٹن مٹیریل یا کروموسوم ہے کروموسومز دراصل دھاگہ نماز ساختے ہیں جو کہ سیل کے نیوکلیولس میں پائے جاتی ہیں کروموسومز کے ذریعے ہی سیل اپنی دوسرے سیل کو انتقل کرتا ہے اور یہ سیل کی تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں کروموسومز کے اوپر جینز پائے جاتے ہیں کروموسومز دراصل ڈی این اے اور خاص قسم کی پروٹینز سٹون پروٹینز کے بنے ہوتے ہیں جینز ہماری وراثت کی اکائیاں ہیں اور یہ ڈی این اے کے حصے ہوتے ہیں کروموسوم کی تعداد مختلف سپیشیز میں مختلف ہوتی ہے لیکن ان کی یہ تعداد نسل در نسل مستقل رہتی ہے مثال کے طور پر انسان کے ایک سیل کے اندر چیلیس کروموسوم پائے جاتے ہیں اسی طرح فروگ کے ایک سیل کے اندر ٹھائنٹی سکس کروموسوم اور فروڈ فلائر یعنی ڈراسوفیلا نینو گیسٹر کے اندر آٹھ کروموسومز پائے جاتے ہیں یہ ان کے جنرل بانڈی سیل کے اندر کروموسومز کی تعداد ہے جبکہ سپارم سیل کے اندر یہ تعداد آدھی ہو جاتی ہے اگر ہم کروموسوم کے سٹکچر کی بات کریں تو ایک ٹیپیکل کروموسوم دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک حصہ کرومیٹیڈز کہلاتا ہے جو کہ اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو آپ کو کروموسوم کے پازونما حصے نظر آ رہے ہیں یہ حصے کرومیٹیڈز کہلاتے ہیں اور جس جگہ یہ دونوں کرومیٹیڈز جڑے ہوئے ہیں وہ حصہ سینٹرومیئر کہلاتا ہے سینٹرومیئر کے قریب سینٹرومیئر دراصل ایک تھن پارٹ ہے جسے ہم پرائمری کنسٹرکشن بھی کہتے ہیں اور اس کے دونوں سائیڈز پر پروٹینز کمپلیکس جڑا ہوتا ہے جسے کائنیٹوکور کہتے ہیں یہ کائنیٹوکور سیل ڈیوین کے دوران سپنڈل فائبر سے اٹیج ہوتی ہیں پرائمری کنسٹرکشن کا کام سیل ڈیوین کے دوران کروموزوم کی مغمیٹ کروانا ہے اس کے علاوہ کچھ کروموزوم کے اندر ایک سکینڈری کنسٹرکشن بھی پائی جاتی ہے اسے نیوکلئر آرگنائزر بھی کہتے ہیں یہ نیوکلئولس کو بنواتا ہے اب آخری حصہ نیوکلئس کا نیوکلئوپلازم ہے نیوکلئوپلازم ایک فلویڈ ہے جس طرح سیل کی اندر سائیٹوپلازم پائی جاتا ہے اسی طرح سے نیوکلئس کے اندر نیوکلئوپلازم پائی جاتا ہے لیکن نیوکلئوپلازم اور سائٹو پلازم کی کمپوزیشن ڈیفرینٹ ہے نیوکلیو پلازم پروٹینز انزائیمز فریو نیوکلیٹائیڈز اور میٹل آئینز کا بناتا ہے جبکہ ہمارے سائٹو پلازم کے اندر زیادہ تر ویٹر پائے جاتا ہے اور مختلف سیل آرگنلز پائے جاتی ہیں لاسٹ میں ہم سیل کے نیوکلیس کے فنکشنز کی بات کرتے ہیں نیوکلیس کا سب سے اہم کام سیل کی ایکٹیویٹیز کو کی اتنی پی ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کا کنٹرول کرتا ہے چاہے گروت ہے چاہے ریپروڈیکشن ہے چاہے میٹابولیزم ہے ایک سیل تمام وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے جو ایک آرگنیزم پرفارم کرتا ہے اس کے علاوہ نیوکلیس ہیریڈیٹی کریکٹرز کو ٹرانسفر کرنا میں بھی انوالو ہوتا ہے ان کے پاس جینز موجود ہیں اور یہی جینز ہی آگے اگلی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں یعنی ہیریڈیٹی کریکٹرز کے وجہ سے ہی بچے اپنے والدین سے مشابہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ نیوکلیس تین طرح کے آر اینیز کی تیاری بھی کرواتا ہے جو کہ رائبوسامل آر اینے مسینجر آر اینے اور ٹرانسفر آر اینے کیا لاتے ہیں یہ تینوں طرح کے آر اینے پروٹین کی تیاری میں انوال ہوتے ہیں موسیقی